اعلام صاحب گناہ اور کبیرہ گناہ میں کوئی فرق ہے اور کیا ہے وہ فرق جی کوئی فرق نہیں ہے میں نے تو کوشش کی ہے بارہا کہ مجھے وہ چھوٹے گناہ کہیں ان کی فیرس ملے مجھے تو آج تک نہیں ملی اچھا گناہ گناہ ہی ہے گناہ جو ہے وہ جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تھا کہ گناہانے صغیرہ اور گناہانے کبیرہ یہ کیا ہے ان کی فیرس کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ لا صغیرتن مال اسرار ولا قبیرتن مال اقرار اگر تم چھوٹا گناہ کر کے اس پہ اکڑ جاؤ گے تو وہ قبیرہ ہو جائے گا اور اگر قبیرہ کر کے شرمندہ ہو جاؤ گے تو وہ صغیرہ ہو جائے گا کیا خوبصورت بات ہے اس کا مطلب ہے کہ گناہ گناہ ہوتا ہے قبیرہ صغیرہ آپ کی نیت کی وجہ سے ہوتا ہے اگر آپ کے نادم ہیں تو وہ بہت بڑی بات بھی جو اندللہ جو ہے وہ خدا معاف کر دیتا ہے اور ایک چھوٹی سی بات ہے آپ نے ایک چھوٹی پاؤں کے نیچے دے دی ہے اور آپ اس پہ اکڑ رہے ہیں کہ میری کیا شان ہے اور کیا میرا بکار ہے تو وہ ہو سکتا ہے کہ انسانوں کے قتل سے وہ بڑھ جائے بہت اچھی بات کر دیشیریہ دعوت بھائی آپ میرے ساتھ ہیں حضور یہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے ہیں حدیث کچھ سی ہے کہ تم نے جب فیصلہ کرنا ہے تو پورے علم کی بنیاد پر اور پوری ایمانداری سے کرنا ہے اگر میرا علم ناکس ہو لیکن میں ایماندار ہوں تو کیا پھر بھی میں گناہ کا مرتقد ہوں گا دیکھیں آپ کے پاس اگر علم نہیں ہے نا تو میں نے پہلے بھی ارز کیا تھا کہ علم نہ ہونا بذاتے خود ایک گناہ ہے علم کا نہ ہونا کہ کسی دنیاوی معاملات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ہر چیز کا کوشش کرتے ہیں پورا علم کا احاطہ کرنے ہم حاصل کرنے کسی بھی فیلڈ میں ہم جاتے ہیں میں اس بات کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں مثال کے طور پر میں باہر ہوں میرا کسی سے جھگڑا ہو گیا میں نے تھپڑ مار دیا کسی کو سر پھاڑ دیا تو یہ بد اخلاقی کے زمرے میں آئے گا یا مجھے اس پر توبہ کرنی ہے اور معافی مانگنی ہے اللہ سے فرد سے الگ اللہ سے تو بعد میں مانگنی ہے پہلے تو بندے سے مانگنی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ حقوق اللی بات کا معاملہ ہے یہ کہ بندے نے اپنے آپ کو اپنے غصے کو کیوں نہیں کنٹرول کیا غصہ بدا جائیں غصہ فی نفس ہی حرام نہیں ہے اس کا اپلیکیشن حرام ہے اگر اللہ اس کے رسول کے لیے ہے دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کے لیے ہے تو صحیح ہے بہت محمود ہے لیکن اگر یہ غصہ اپنی ذات کے لیے مولا علی مشکل کشاہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نہیں پتا آپ کو جو لیٹ گئے تھے آپ کے پر وہ جو کافر سوار ہو گیا تھا تو آپ کافر کے سینے پر سوار ہو گئے تھے تو اس نے تھوک دیا تھا آپ کے چہرے پر تو آپ ہٹ گئے تھے آپ نے فرمایا پہلے میں دنیا اللہ کے لیے قدل کر رہا تھا لیکن اب مجھے غصہ آ گیا تھا اور یہ غصہ میری ذات کے لیے تھا تو اس لیے میں دنیا چھوڑتا ہوں اس بات پر اس نے اخلاق پر وہ مسلمان ہو گیا تھا تو یہ بات حقوق العباد میں نے پہلے بھی عرص کی تھی کہ دنیا میں عبادات کو ترک کرنے سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں نازل فرمائے حقوق العباد کو جو معاشرتی گناہ ہوتے ہیں ان کو اختیار کرنے اس پر شیر ہونے ان پر بہادر ہونے پر اللہ عز و جل نے قوموں کو تباہ وبرباد کیا اللہ عز و جل نے قوموں کو اختیار کرنے